دوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین میرے دولوں کے دولوں یہ پھول ہیں جنہیں میں سوم تابع ہوں جنہیں میں چوم تابع ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات مبارکہ ہی ہے کہ آقا کریم کبھی انہیں سوم دے اور فرماتے ہیں انہیں ان سے جنت کی مشہور آ رہی ہیں انہیں چوم دے ان کی موٹوں کو چوم دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات مبارکہ اضحاء محبت کے ایسے بے شمار ہیں جنہیں صحبہ اکرام نے احادیت شریفہ میں نقل فرمایا کہ روایت فرمائی ہے حضرات اکرامی دراصل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمیشہ وانقیات کرولہ یا انبیاء علیہ السلام کی مبارک زباعت قدسیہ کے ساتھ جو کچھ مسائب کا سلسلہ رہا ہے آپ قرآن پاک کے آپ قصص الانبیاء پڑھیں انبیاء علیہ السلام کے جو مبارک زباعت قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ ان میں سے بیشت حصہ آپ کو وہ بھی لے گا جس میں قوموں نے اپنے نبیوں کو ستایا ہے عذیتیں دی ہیں تکنیفیں دی ہیں قلبی عذیتیں دی ہیں جسمانی تکالیف پہنچایا ہے وہ بہت بڑا قرآن پاک کا حصہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قوموں نے کیا ہے یہ مسائب و علام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ترین شخصیات کے ساتھ جو کچھ پیش آتی رہی ہیں حضرات اگرامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر ایمان والے کو اپنے پیشے نظر رکھنا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سب سے زیادہ سخترین مصیبتیں جس جماعت پر آتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبیوں کی جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ محبوب جو شخصیات کے روح زمین پر وہ بلا شک و بلا رہے اللہ کے نبی اور پیغنبر ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ انسانیت میں معظم و مقرم و محبوب ہوتے ہیں حضرات اگرامی حضور نے فرمایا ساری انسانیت میں سب سے سختری مصیبتیں جن پر آتی ہیں وہ نبی ہیں انبیاء علم السلام پھر فرمایا پھر نبیوں کے بعد جن کا درجہ ہوتا ہے ان پر اس سے کچھ کم مصیبتیں آتی ہیں پھر ان کے بعد درجہ میں جو کچھ کم ہوتے ہیں ان کی مصیبتیں کچھ نسبتاً کچھ کم ہوتی ہیں اور فرمایا جو اپنے ایمان میں جتنا مضبوط ہوگا اس تک تبلاؤ اس کی مصیبت اتنی سے زیادہ سخت ہوگی اور جو اپنے ایمان میں کمزور ہوتا ہے حبین علیم اس کے سالت آسانی کا معاملہ رب تبارک اللہ تعالیٰ فرمایتا حضراتِ گرامی یہ مصیبت سخت ہونا درجات کی بلندی کی علامت ہے اللہ اکبر امامِ پاک حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصائب شہداءِ کربلا کے مصائب اپنے پیشے نظر رکھے آقا کے اس فرمان کو اپنے پیشے نظر رکھے کہ انبیاء علیم السلام پر سچ سے زیادہ سختلین مصیبتیں پھر درجہ میں ان سے جو کم ہے ان پر نسبتا کچھ کم مصیبتیں آتی ہیں کیسے مسائب و عالم کا سلسلہ ان مسائب و عالم میں ان مسائب و عالم کو اپنے سے دور کرنے کے لئے اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لئے کچھ تدبیر تاہری تدبیر اختیار نہ کرنا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اختیار نہیں رکھتے جس طرح سے پیچر و مقرر نے ایک خوالہ اس سلسلے میں مختبو کی ہے میں آپ کو بتاؤں لوگوں کے ذہن کے گوشوں کو کھولنے کے حضرت نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اقلی دلیل کے طور پر اپنے خانوادے کے اپنے نورِ نظر حضور سیدنا خواجہ معنی و دین چشتی اجمیلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس ایشیاء کے عظیم خطے پر دے جاؤ ہند و باق و بملا دیش و سلیلن کا وہ یہ سارا کا سارا علاقہ ہے ہند کا علاقہ ہے اس سرزمین پر بھیجا اور آپ کے ذریعے سے یہاں پر دے شمار کرامتوں کا نور ہے ایک کرامت آپ کی یہ بھی ہے آپ نے بارہ سمال فرمایا ہے معتبر کتبِ طوالیخ میں لکھا پہ غیروں کو بھی ماننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ آپ نے جب آپ پر پانی بند کر دیا گیا انہ ساغر کا پانی ساغر کے قریب میں آپ نے پڑاو ڈالا تھا اور ساغر انا ساغر کے پانی سے حضور فرماتے اور نمازوں کا احتمام فرماتے آپ اپنے مریدین کے ساتھ میں کہ سلسلہ ناغوار حضرہ بادشاہ وقت پر پانی بچ کر دیا گیا حضور خالقہ مہین الدین چشنی غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ براہ راست انا ساغر کو حکم نہیں فرمایا بلکہ اپنے ایک مرید کو اپنے خادم کو ایک پوزہ دے کر لوٹا دے کر روانا فرمایا اور فرمایا کہ جا کر انا ساغر سے کہو کہ غریب نواز خالقہ مہین الدین چشنی حسن سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تجھ کو طلب فرما رہے وہ گیا وہ خادم وہ مرید کر جا کر انا ساغر کے پاس نے انا ساغر کو مخاطب فرما کر فرمایا جیسے ہی ارشاد فرمایا اس ایک پوزے کے اندر ایک پوزہ پانی نہیں آیا بلکہ سارے کا سارا انا ساغر اس ایک پوزے کے اندر سم ہو گیا سارا انا ساغر اس میں اس پوزے میں سم ہو گیا اور وہ آپ کو پوزہ اور لوٹا لے کر خدمت عالیہ میں حاضی ہو گئے قریب نواز کی بار کا بادشاہ ہم حیران ہوا پشیمان ہوا و بحید اللذی کفر و بہود ہو کر رہ گیا کافر جو مارا آجی تی منت سماجت کرنے لگا کہ اسی سے گویا اس اتراہ اس سارے علاقے کا گویا جینا اور گزر بسر اسی سے وابستہ تھا معافی چاہنے لگا پھر واپس آپ نے فرمایا کہ لے جا کر اس لوٹے کو واپس ساغر میں اُڈیل دو جب ایک نوٹہ اُڈیل دیا گیا تو سارا ساگر انا ساگر موجے بار میں رکھو اللہ و بر یہ قریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ امام پاک امام آلی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں سے آپ کی نسل پاک کے ایک رکن رکی ضرور لیکن آپ کے اندر اللہ دبارک تعالیٰ یہ طاقت یہ توانائی رکھی کہ آپ کے حکم کے طاقے یہ اشیاء ہو جاتی ہیں یہ سمند اور یہ دریہ ہو جاتے ہیں ہوائے ہو جاتی ہیں امام آلی مقام قرآن کا پانی بد کر دیا گیا آپ کے ایک اشارہ غروب پر اور رہن آپ کے دل میں ایک خائج بھی پیدا ہو جاتی تو اللہ دبارک تعالیٰ اللہ کی عزت کی قسم دریہ قرآن کو آپ کی قدموں میں بہا کر اللہ دبارک تعالیٰ پہنچا دیکھ اصل وہ مقام تسلیم و رضا پر تھے اللہ دبارک تعالیٰ کا فیصلہ جو ہوتا ہے تقدیل کا جو معاملہ ہوتا ہے اس پر راضی رہنے کا جو مقام تھے وہ مقام تسلیم و رضا ہے اس مقام پر آپ پائز تھے جیسے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ سلام نعر نمرود دہک رہی ہے نعر نمرود میں آپ کو ڈالے جانے کا حکم مل چکا ہے اور نعر نمرود میں ڈالے جانے والے ہیں حضرت جبریل امین حاضر خدمت خلیل اللہ ہو کر ارض گزار ہوتے ہیں کہ خلیل اللہ آپ اجازت دیجئے اس نمرود کی بھڑکا ہی آپ کو ایک پر مار کر مجھا دیتا ہو حضرت خلیل اللہ عبریل کئی اور سے نہیں آئے تھے اللہ کا سید الملائکہ ہے ان کا معروضہ قبول کر لیتے لیکن آپ نے فرمایا کہ عبریل ہر جاؤ درمیان سے ہم جاؤ اللہ تعالیٰ کا اگر یہی بحث نہ ہے اللہ تعالیٰ اسی پر راضی اور خوش ہے تو میں اپنے مولا کی رضا پر اس کی خوشی اور اس کے فیصلے پر راضی کیونکہ مقام تسلیم اور عضا پر خلیل ہوتا چاہتے تو خود نار نمرود سرد کر دے سکتے تھے لیکن یہ معاملہ ہوتا ہے امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سارے مسائب آ رہے ہیں مقام تسلیم اور عضا میں ہے میرے مولا کا فیصلہ ہے بسر و چشم یہ آپ اولیاء اکرام کی اختیارات اور ان کی کرامات دیکھیں کہ تم بے شمار کرامت کے بے شمار دیکھیں امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ دراصل وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظرانہ شہادتوں کے نظرانے پیش کرنا تھا اور تاقیام قیامت آنے والوں کے لئے مقام تسلیم اور عضا عملی طور پر سمجھانا تھا کہ امام پاک نے ایک پہترین اسوہ تاقیام قیامت چھوڑا ہے یزیدیت کے مقابلے میں باطل کے مقابلے میں ظلم و جبر کے مقابلے میں صاحب عظیمت جو ہوتے ہیں وہ ڈٹے رہتے ہیں مقابلے میں گھڑے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جام شہادت موش کر حضرت اگرامی سطر محترم کا خطاب جلیل ابھی باقی میں اس کے براکر حصول براکت کے لئے صاحب سجادہ مخطونی گرام قدر محبی گرام قدر حضرت سید شاہ عبد الرموح الحسنی والحسینی الغرداری حقی با موحی مددی با مرانی کیا حقی اگر تدمرت مزمار رضا با اللہ تبارک و تعالا من تمام بے خیلت اہل بیت عارض و اللہ اللہ مولا تبارک و تعالی تعدم حیات واقعی رکھے اور مجید اللہ تبارک و تعالی اس میں ترقی عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ مولا تبارک و تعالی و تعالی مبارک و تعالی حوض قوسر سے جان قوسر کیا نسیم آمین رکھے